السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو شادیوں کا ماحول اور سیزن چل لہا ہے بہت اچھی بات ہے خوب کسرت سے نکاح ہو رہی ہیں خوب کسرت سے شادیاں ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے بلوغت اور جوانی کے بعد جلدی اپنے بچوں اور بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے لیکن صرف شادیوں کی کسرت نہیں ہے بلکہ شادیوں کی زیادتی اور کسرت کے ساتھ ساتھ طلاق کی بھی کسرت ہے جتنے نئے نکاح ہو رہی ہیں تقریباً اسی کے آس پاس روزانہ کے واقعات طلاق کے بھی پیش آتے ہیں ہوتا کیا ہے نکاح ہوا ہیں ابھی چند مہینے یہ سال بھر دو سال گزرے ہیں نکاح ہوئے ہوئے اور شوہر بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہیں موافقت نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی اجنبیت ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران بیوی کی جانب سے یا کسی اور تیسرے آدمی کی جانب سے کوئی بات ایسی پیش آ جاتی ہے کہ جس کو شوہر اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور فوراں طلاق دے دیتا ہے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ایک سو دس پرسینٹ طلاق دینے والے شوہر کو افسوس اور پچتاوہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے جب پچتاوہ ہوتا ہے غلطی کا احساس ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں سامنے اندھیرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا بدل چکی ہوئی نظر آتی ہے زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ فون کرتا ہے پھر وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کانٹیکٹ کرتا ہے کس سے؟ مفتی صاحب سے پھر کہتا ہے مفتی صاحب میں غصے میں تھا میں نشے کی حالت میں تھا مجھے پتا نہیں تھا ایسے بھی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پھر سو بہانے بنا کر کے وہ مفتی صاحب سے کیا چاہتا ہے کہ حضرت آپ گنجائش بتا دیں کوئی راستہ نکال دیں کہ یہ میرے نکاح میں باقی رہے یہ میری بیوی اور میں اس کا خواہند بنا رہا ہوں خدا کے لیے اب اس کانٹیکٹ بنانے سے اب کال کرنے سے اب مفتی صاحب سے بات کرنے سے جب آپ نے طلاق دے دی اب کوئی فائدہ نہیں جیسے اپنے نکاح کے وقت ہم حضرت امام صاحب کو نکاح کے وقت حضرت مفتی صاحب کو بلا کر لاتے ہیں خاضی بنا کر اور وہ نکاح پڑھاتے ہیں اور اس نکاح کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں خدا کے لیے ایک کال مفتی صاحب کو ایک فون اور ایک رابطہ اور ایک ملاقات اس وقت بھی کر لی ہوتی جب آپ جذبات میں اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تجھے طلاق دے دی تو میرے نگاہ سے نکل جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں جب آپ جذبات میں جنون میں غصے میں اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق نشے میں یا بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کیوں نہیں کال کرتے مفتی صاحب کو تب آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کرتے تب آپ ان سے اپنے معاملات کو کیوں نہیں شیئر کرتے خدا کے لیے ایک کال مفتی صاحب کو اس وقت بھی کر لیا کریں کہ جی میری بیوی نے مجھے یوں کہہ دیا اور میرے گھر کے حالات یہ ہیں میری بیوی سے میری نئی بن رہی ہے یا کوئی شکل بنا بتا دیجئے جس سے ہم دونوں کی مزاج مل جائیں ناراضگی ختم ہو جائے یا اگر کوئی بھی شکل ہمارے ملنے کی نہیں ہے ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہم الگ ہی رہنا چاہتے ہیں الگ ہونا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے تو پھر صحیح اور غلط کیا طریقہ ہے کس طرح ہم الگ ہو سکتے ہیں کس طرح ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے طلاق کب نہیں دینی چاہیے کم سے کم ان جذبات میں ایک فیصلہ لینے سے پہلے یہ سارے مشورے اس وقت بھی کر لیا کریں جب طلاق دیا کرتے ہیں نکاح کے وقت تو بہت اچھی بات ہے آپ قاضی صاحب کو مفتی صاحب کو امام صاحب کو ملاکر کے لاتے ہیں لیکن طلاق کے بعد وقت آپ کا جنون اتنا سوار ہو جاتا ہے غصہ اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ آپ ایک کول کرنا اور ایک مشورہ کرنا اور ایک ملاقات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے طلاق یہ نکاح کا ایک حصہ ہے اور زندگی میں طلاق کے واقعات پیش آنے چاہتے ہیں اور اس کے مسائل اس کی تعلیمات قرآن حدیث میں موجود ہیں لیکن آپ اس کو صحیح سے فولو تو کریں مجانکاروں سے معلوم تو کریں اہل علم اور علماء سے نکاح کے مسائل جیسے معلوم کرتے ہیں طلاق کے بھی معلوم کریں ہو سکتا ہے طلاق کی صحیح رہنمائی عالم کی جانب سے مفتی کی جانب سے آپ کی ہو جائے اور آپ کو طلاق دینے کے بعد پھر پشتانا نہ پڑے اس لئے خدا کے لئے ایک کول ایک رابطہ ایک ملاقات طلاق دینے سے پہلے بھی اپنے معاملات کے بارے میں امام صاحب سے مفتی صاحب سے مولانا صاحب سے قاضی صاحب سے ضرور کر لیا کریں ورنہ پھر پچتاتا ہی رہ جاتا ہے انسان اور جب کوئی حلال راستہ نہیں ملتا تو حرام طریقے پر ہی اپنی بیوی اس عورت کو بیوی بنا کر رکھنے کے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس سے پھر زنا کرتا رہتا ہے اس لئے خدا کے لئے ہوش کے ناخون لیا کریں قصے میں کسی بھی ڈیشیسن تک پہنچنا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ